افغالستان کی حکومت کو کوئی دنیا کا ملک ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا ہے نہ اس کے تسلیم کرنے کا کوئی واضح ارادہ سامنے آ رہا ہے امریکہ نہیں کر رہا وہ سمجھ میں آ رہا ہے مغربی ممالک نہیں کر رہا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مگر چین اور بروس بھی لگتا ہے وسوسوں میں گھرے ہوئے ہیں پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جب تک خطے کے ممالک افغالستان کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کرے گا ایران بھی نہیں کر رہا اور افغالستان کے پڑوسی بھی افغالستان کی اس نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سپارت کاری بہت ہو رہی ہے کانفرنسز بہت ہو رہی ہیں اور افغالستان کی بہرانی صورتحال پر کل اسلام آباد میں بھی ٹرائے کا پلس اجلاس ہو رہا ہے پاکستان سمیت امریکہ چین اور روس کے لمائندگان اس خصوصی اجلاس میں شریک رہیں گے افغالستان میں اموری دزام کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے یہ افغال اموری دزام خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا مگر یہ ریاست کیسے سربائیف کرے گی اگر اسے دنیا تسلیم نہیں کرتی یہ عالوی تلائی کا شکار رہتی ہے بھوک اور افلاس 95 فیصد آبادی کے حصے میں آتا ہے ورلڈ بینک کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا امریکہ کہتا ہے کہ وہ اس کے منجبی دسات سے ڈیفریز نہیں کرے گا اور اسی طرح کی کیفیت جو ہے وہ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک دکھاتے ہیں تو ہوگا کیا اس کا جائزے لیتے ہیں جناب ازاز چوہدری پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ چوئے اب آپ فرمائیے گا کہ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے مگر مجھے اس بات پر تھوڑی سی حیرانگی بھی ہے آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ کیسے ہے کہ دنیا میں یعنی کہ حریف ممالک بھی امریکہ بھی اور جو کہ چین ایک بڑے شرید حریف ممالک ہے روس امریکہ شرید حریف ممالک ہے پوری دنیا کیسے اس بات پر قائم ہے کہ اس حکومت کو فیلال تسلیم نہیں کرنا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ عجیب مثالی اتحاد ہے پوری عالمی اتحاد جی گامران صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا بہران انسانی بہران افغانستان کے سر پر آن پڑا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ بھی ہے اور آہستہ اگر اس کا کچھ صدباب نہ کیا تو پاکستان سمیت جتنے خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا لیکن جو بڑا مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت نے کچھ وعدے کیے تھے اور بہت سارے ممالک اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ طالبان ان وعدوں پر عمل کریں جو انہوں نے فروری دو ہزار بیس میں امریکہ کے ساتھ ڈیل میں کیے تھے اچھا ان وعدوں میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو چیزیں وہ کر نہیں سکتے تا وقتے کے بین الاقوامی تعاون ان کو حاصل نہ ہو مثلا یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دہشتگردوں کو وہاں پہ جائے کوئی جگہ نہ پکڑنے دیں لیکن وہ کیسے پکڑیں اگر ان کی اپنی سٹیٹ کی ریٹ ہی نہیں ہوگی اگر آپ ان کو گرانے پہ تل جائیں تو پھر تو ایک بہت بڑا کیوس ہوگا تو دوسری طرف جو ہے خطے کے ممالک کو یہ علمیہ ہے کہ آپ نے امریکہ نے اقوام متحدہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ابھی تک اٹھانے میں تعاون نہیں کیا نتیجتہ ان تمام جو کمپنیز ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ بلکل صحیح ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ماہدہ ہے تالبان اور امریکہ کے درمیان تالبان نے امریکہ سے وعدے کیے امریکہ نے تالبان سے وعدے لیے لیکن چین کیوں اس وعدے کا احترام کر رہا ہے روس کی اس وعدے پر عمل درامت کا منتظر ہے ایران کیوں اس وعدے پر عمل درامت کا منتظر ہے وہ تو امریکہ اور تالبان کے درمیان ماہدہ ہے آپ سوبرن سٹیٹ ہیں آپ ایک عالمی پاور ہیں آپ اپنا فیصلہ کیجئے جی ان کا فیصلہ اس معاہدے اس کے تحت نہیں ہے ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پابندیاں لگی ہیں جس کمپنی کو بھی آپ بزنس کرائیں گے وہ پابندیوں کا شکار ہو جائے گی ایک تو عالمی سطح پر پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے ریکنیشن سے بھی پہلے کہ وہاں پہ ان سے پابندیاں اٹھائی جائیں اور یہ ویسے بائی دیوے اس افغانستان کا جو یہ تالبان کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی لکھا تھا اور امریکہ نے اس پہ عمل نہیں کیا کہ ڈی لسٹنگ کی جائے گی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قانونی پیچیدگی ہے یہ دوسرا یہ ہے کہ جو روس اور چین اور پاکستان اور ایران یہ ساروں ساری اتوقع کر رہے ہیں کہ تالبان جو ہیں کچھ ایسے راستے بنائیں جس طرح سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک انکلوسیف سیٹ اپ کا کچھ ایسے سگنلز دیں جس سے اعتماد سازی ہو سکے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی عالمی اتحاد نہیں ہے اس کے خلاف مثال کے طور پر جب اقوام متحدہ کی ہومرائٹس کانسل میں سپیشل رپورٹیر بنانے کی کوشش کی گئی افغانستان کے اوپر تو روس نے اور چین نے دونوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا یہ خطے کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ جو بھی کرتا ہے اس سے قطع نظر ہم بھی کچھ اتمنان چاہتے ہیں طالبان کی طرف سے کہ آپ کچھ ہماری مدد کریں پھر ہم آپ کی مدد کریں گے گویا ایزال چوزی صاحب کے امریکہ کی تسلی طالبان کرائیں ان کی حکومت کرائیں نہ کرائیں مگر جو اس کے حلیف ہیں جو اس کے ہمدرد ممالک ہیں جنہیں کہ چین روس وغیرہ اور دوسرے ممالک وہ ان کی بھی تسلی نہیں کرا پا رہے ہیں اور وہ بھی بڑا مسئلہ ہے اور امریکی پابندیہ عالمی پابندیہ تو ایران کی خلاف بھی ہیں دوسری یاستوں کی خلاف بھی ہیں مگر وہ سروائف کرتی ہیں اور دنیا کی ممالک اپنی کرنسیز میں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں جو ان کے ہمدرد ممالک ہیں یا جو دوسری قوتیں ہیں امریکہ مخالف قوتیں ان کی بھی تسلی نہیں کروا پا رہے دیکھیں پہلے امریکہ نے یہ کہا کہ یہ تو اب افغانیوں کا مسئلہ ہے ہم نکل گئیں افغانی حضرت کریں پھر انہوں نے کہا یہ تو خطے کا مسئلہ ہے تو خطے کے ممالک حل کریں ہمارا کہنا یہ تھا کہ بھئی آپ کیسے اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں چالیس سال سے آپ یہاں موجود تھے بیس سال سے تو آکھو پائر تھے آپ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ امریکہ کی روش جو ہے میرے خیال میں تو درست نہیں ہے اب اس وقت جو ترجیحات اگر درست کی جائیں خطے کے لیے بھی اور امریکہ اور یورپ کے لیے بھی سب سے پہلے تو انسانی بہران سے بچانا ہے کیونکہ اتنے انسانوں کا خون اگر ان سارے ملک یہ سہ نہیں سکیں گے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا اس لیے انسانی بہران سے بچنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان تو پوری کوشش کر رہا ہے لیکن چین اور روس کو بھی میرے خیال میں تھوڑا زیادہ آگے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہے ریکنگیشن کی بات بھی نہیں ہے نہ یہ کہ جی طالبان اپنے وعدے پورے کر پاتے ہیں انسانوں کو مرنے سے بچانا ہے سردی آرہی ہے غزہ نہیں ہے اور ان پہ انسانی بہران کے اوپر جو بچنے کے لیے کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں اقوام متحدہ کی بھی نہیں لگتی اور امریکہ کی بھی نہیں لگتی اس وجہ سے خطے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داریان پڑی ہے جو میری طلاح ہے جو مطلب یہ کہ دنیا لا تعلق چین اور روس بھی رہنا چاہتا ہے اور اس علمیے سے اپنے آپ کو مدد کرنے کے لیے لپکنا نہیں چاہتا میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے دیکھیں اب یہ ٹرائکا پلس کی میٹنگ ہو رہی ہے پرسوں اللہ کرے اس میں یہ اس بات کا اتفاق ہو کہ کم از کم انسانی بہران سے بچنے کے لیے انسانی علمیے سے بچنے کے لیے ہمینیٹیرین اسسٹنس کے دروازے کھول دیے جائیں بہت شکریہ